اسلام علیکم دوستو امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور میرا چینل آپ نے سبسکرائب بھی کیا ہوگا اور میں آپ کو بتاتا ہے چلوں کہ ہم نے کل جو ٹاپک کیا تھا وہ جیوگرافک ٹرمز کے حوالے سے تھا اور اس میں وہاں سے چھے ہم نے جو کہ جیوگرافک ٹرمز ہم نے کی تھی اور اسی طرح اسی لیکچر کو ہم آگے لے کے جائیں گے اور کوشش کریں گے کہ جو آپ لوگوں کی کمزوریاں ہیں ان کو ہم سولو کرنے کی کوشش کریں گے اگر آپ لوگوں کو پچھرے لیکچر کے حوالے سے کوئی بھی ڈیفکلٹی نظر آئی ہو یا آپ لوگوں کو کوئی چیز سمجھ نہیں آئی تو آپ مجھے کومنٹس میں سوال پوچھ سکتے ہیں اور میں کوشش کروں گا کہ آپ کے ان سوالوں کو اچھے طرح سے ایکسپلین کر سکوں تو سب سے پہلے بس ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں نالج گیٹ اکیڈمی اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو پریورٹی بیسیز پر میری تمام ویڈیوز مل سکیں تو جیوگرافک ٹرم کے جو ہمارے ٹاپک پیچھے ہم نے جو کیا تھا اس کو ہم آگے اب سٹارٹ کرتے ہیں تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ چیزیں سمجھ آ جائیں گی تو سب سے پہلے آج جو ہم نے جیوگرافک ٹرم پڑھنی ہے وہ ہے سٹریٹ نام ہم نے کافی مرتبہ سنا ہے لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ سٹریٹ ہوتی گیا ہے تو سٹریٹ کو جاننے کے لیے میں نے آپ کو دو بہت امپورٹنٹ سٹریٹ جو کہ دنیا کی سب سے امپورٹنٹ سٹریٹ میں سے آتی ہیں ان کی جو دو ہم نے پکچرز بھی لگائی ہیں آپ لوگوں کے لیے اور اس کی جو سٹریٹ کی جو ڈیفنیشن ہوتی ہے یہ ہوتی ہے کہ وارٹو کی ایک مطلب نہر ٹائپ لگا لیں یا کہنال ٹائپ لگا لیں پیسج مطلب پانی کا غزار دو لینڈ ماس ایریاز کے درمیان مطلب دو زمینی حصوں کے درمیان سے پانی کا غزار ہے اور جو کہ دو بڑے سیز کو ملاتا ہے یا دو اوشنز کو ملاتا ہے یعنی کہ پانی کا ایسا غزار جو دو بڑے سیز کو ملاتا ہے یا پھر دو اوشنز کو ملاتا ہے اور دوسرے الفاظ میں ہم اس کی ڈیفنیشن یہ بھی کر سکتے ہیں پانی کا ایسا پیسج جو دو بڑے لینڈ ماس ایریاز کو سیپاریٹ کرتا ہے مطلب علیدہ کرتا ہے یعنی کہ پانی کا ایسا غزار جو دو بڑے لینڈ ایریاز کو تقسیم کرتا ہے اسے ہم کہتے ہیں سٹریٹ تو نیچے ہم نے پانیمہ کنال جو کافی امپورٹنٹ ہے پانیمہ کنال یہ ساؤتھ امریکہ اور نورتھ امریکہ کو علیدہ کرتی ہے اور اس وجہ سے یہ کافی امپورٹنٹ ہے اور جبکہ دو بڑے اوشنز کو ملاتی ہے اٹلانٹی کوشن اور پیسیفک کوشن کو تو اسی طرح ہم دیکھیں سٹریٹ آف ملاکہ ملاکہ سٹریٹ جو ہے یہ بھی کافی امپورٹنٹ ہے اور یہ دو بڑے کنٹریز کا درمیان ہے ملیشیا اور انڈونیشیا کے درمیان یہ ملاکہ سٹریٹ پائی جاتی ہے جو کہ دیکھیں تو انڈونیشیا اور ملیشیا کو علایدہ کر رہی ہے اور جبکہ یہ پیسیفک اوشن اور انڈین اوشن کو ملاتی ہے تو امید ہے کہ آپ کو یہ سٹریٹ کی جو دیفنیشن ہے وہ صحیح طرح سے سمجھ آگئی ہوگی اور یہ آپ نیچے جو یہ ہم نے پکچرز آپ کو اٹیچ کی ہیں آپ وہ چیک کر سکتے ہیں اور ایزی لیے آپ یہ چیزیں سمجھ جائیں گے ہم نے آگے جا کے سٹریٹس بھی پڑھنی ہے یہ ساری چیزیں دوبارہ سے پڑھیں گے لیکن ابھی صرف آپ کو ٹرمز بتا رہا ہوں کہ ہم نے جیوگرافی میں کرنا کیا کچھ ہے تو تھوڑا سا بس یہ ادھیان رکھیں کہ جو چیزیں میں آپ کو دکھاؤں وہ کوشش کرنے کے ڈراغ کرنے تھا کہ آپ کو ایزی لیے سمجھ بھی آجے اور آپ وہ چیزیں بھولے بھی نہ تو دوسری اس ہی کی ٹرم ہے ایک کینال مطلب اسٹریٹ ہی کی طرح ہوتی ہے لیکن اس کا جو ایریا ہوتا ہے وہ تھوڑا ہوتا ہے جیسے مطلب ایک نہر ٹائپ ہوتی ہے وہ اتنی زیادہ بڑی نہیں ہوتی جیتنی کے کینال ہوتی ہے اور کینال کی جو سب سے جو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ کینال ایک آرٹیفیشل پیسیج آف وارٹر ہے آرٹیفیشل پیسیج آف وارٹر ہے یعنی کہ آرٹیفیشل کا مطلب ہوتا ہے کہ جو انسان نے بنائی ہو یا مشینری نے بنائی ہو قدرت ہی نہ ہو اور سے ہم کہتے ہیں آرٹیفیشل تو کینال ایک آرٹیفیشل پیسیج آف وارٹر ہے جو کہ آدمی نے بنائی ہو یا مشین نے بنائی ہو جو کہ دو وارٹر بوڈیز کو ملا رہی ہے یا پھر دو لینڈ ماس ایریاز کو علیدہ کر رہی ہے مطلب دیفنیشن وہ ہی ہے صرف تھوڑا سا فرق ہے کہ کینال اور سٹیٹ میں تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ کینال تھوڑے ایریے پہ ہوتی ہے اور جبکہ سٹیٹ بڑے ایریے پہ ہوتی ہے تو آپ کو میں نیچے اگر گوھر کرنے کا آپ کو میں ایک پکچر بھی ساتھ اٹیچ کی ہے جس میں سوئیز کینال سوئیز کینال کے بارے میں بتایا ہوا ہے سوئیز کینال جو ہے کہ کافی امپورٹنٹ ہے اور یہ دو بڑے سیز کو ملاتی ہے میڈیٹرینین سی جو کہ یورپ میں ہے اور ریڈ سی جو کہ افریقہ اور ایشیا کے درمیان موجود ہے ان دونوں کو ملاتی ہے سوئیز کینال اور دو بڑے کنٹریز دو بڑے لینڈ ماس ایریاز کو یہ علیدہ کرتی ہے مطلب ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایشیا اور افریقہ کے درمیان یہ ہے تو اس سے ہمیں پتہ جلتا ہے کہ کنالز جو ہیں یہ بھی کافی امپورٹنٹ ہیں اور اگر دیکھیں کہ اس میں ہم نے اس کو تھوڑا سا مطلب سمجھانے کے لیے کہ سی روٹ جو ہیں وہ کنالز اور یہ سٹیٹس وغیرہ کس طرح ان کو ایزی کرتی ہیں اگر دیکھیں ممبئی سے اگر کوئی بحری جہاز چلتا ہے اور وہ لندن جائے گا تو اس کو دو رستوں میں ہم تقسیم کیا ہوا ہے تو سوئیز کینال کی وجہ سے وہ ہی سفر جو کہ تقریباً انیس ہزار آٹھ سو کلومیٹر کا ہونا تھا وہ اب گیارہ ہزار چھ سو کلومیٹر کا ہو گیا ہے سوئیز کینال کے وجہ سے تو اس وجہ سے یہ کینالز کافی امپورٹنٹ ہیں اور کافی جگہ پر یہ کینالز پائی جاتی ہیں اسی طرح بڑے بڑے سیز کو اٹیج کرنے کے لیے اور بڑے بڑے مطلب جو لینڈ ماس ایریاز ہیں ان کو علیدہ کرنے کے لیے تو یہ کافی امپورٹنٹ ہے اس کے لیے وہاں ہمارے پاس اگلی جو پوائنٹ ہے وہ ہے آئس لینڈ آئس لینڈ ایک ایسا مطلب پانی کا ہم کہہ سکتے ہیں کہ پانی اگر پانی کو چار سائیڈ پر زمین نے گھیرا ہو یا لینڈ ماس ایریاز نے واتر کو چار سائیڈ سے گھیرا ہو تو ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ آئس لینڈ ہے مطلب وہ جو پانی ہے وہ کیا ہے آئس لینڈ ہے تو اس کے میں نے نیچے آپ کو دو بڑے آئس لینڈ کی تصویریں لگائی ہیں تاکہ آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے سمجھ آجے اور آپ کو یہ بھی بتا جل جائے کہ ان کا نقشہ کس طرح کا ہے تو سب سے پہلے آس لینڈ آئس لینڈ آف دی ورڈ اگر بات کی جائے کہ سب سے بڑا آئس لینڈ دنیا کا کونسا ہے تو وہ ہے آس لینڈ اور اگر فار اگزمپل وہ پوچھے کہ کنٹری کا نہ پوچھے وہ ویسے پوچھے یا آس لینڈ نہ ہو ان چار جوابوں میں اور انہوں نے دیا ہو گرین لینڈ تو ہم نے بغیر ہچکی چاہت کے گرین لینڈ کو ہم نے لگانا ہے سب سے بیگر آئس لینڈ اور اگر آس لینڈ چار جوابوں میں ہو اور گرین لینڈ بھی ہو پھر ہم نے آس لینڈ کو ہی چوز کرنا ہے کیونکہ سب سے بڑا جو آئس لینڈ ہے وہ ہے آس لینڈ اور دوسرے نمبر پہ ہے گرین لینڈ تو آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کیونکہ اگر دیکھیں آس لینڈ چارو سائیڈ پہ دیکھیں تو پانی ہے مطلب چارو سائیڈ پہ کیا ہے پانی اسی طرح اگر گرین لینڈ کو دیکھیں اس کے بھی چارو سائیڈ پہ پانی موجود ہے تو اس طرح کا زمین کا ٹکڑا جو چارو سائیڈ سے پانی نے گھیرا ہو اسے ہم کہتے ہیں آئس لینڈ اسی طرح لیک لیک اس کے بالکل الٹ ہے ایسا پانی کا ٹکڑا جو چارو سائیڈ سے زمین نے گھیرا ہو اسے ہم کیا کہتے ہیں لیک کہتے ہیں تو مطلب ایسا پانی کا ٹکڑا جو کہ زمین نے چارو سائیڈ سے گھیرا ہو اسے ہم کہتے ہیں کیا کہتے ہیں لیک کہتے ہیں تو اسی طرح میں نے دو اٹیچ کی ہوئی ہیں تصویریں ایک کیسپین سی یا کیسپین لیک اور دوسرا ہے ہمارے پاس لیک بیکال کیسپین سی بہت بڑی اسے سی بھی کہا جاتا ہے اور اسے لیک بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس کا ہیریہ بہت زیادہ ہے تو اس وجہ سے اسے سی بھی کہا جاتا ہے اور کیونکہ چارو سائیڈ سے یہ گھیری ہوئی ہے مختلف کنٹریز سے تو اسی وجہ سے سے لیک بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس کا جو پانی ہے وہ چارو سائیڈ سے گھیرا ہوا ہے اسی طرح اگر دوسری سائیڈ پہ دیکھیں لیک بیکال جو کہ رشیہ میں موجود ہے اور اس کو بھی اگر دیکھیں تو چارو سائیڈ پہ پانی موجود ہے چارو سائیڈ پہ لینڈ ایریا موجود ہے اور ترمیان میں پانی ہے ہے تو اس وجہ اسی سے لیک کہا جاتا ہے تو اسی طرح اگلا جو ہمارے پاس ہے چینل یہ سٹیٹ کی ایک قسم ہے لیکن سٹیٹ سے تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے مطلب اس کا جو ایریا وائیڈ ہوتا ہے سٹیٹ کی نسبت تو چینل جو ہے یہ یہ بھی اسی طرح کنیکٹ کرتا ہے دو بڑے سیز کو یا دو لینڈ ایریا کو یہ سیپاریٹ کرتا ہے تو سب سے جو اہم چینل اس وقت مطلب یورپ میں ہے وہ ہے انگلیس چینل جو کہ انگلینڈ اور فرانس کو علایہ کرتا ہے جبکہ دو سیز کو ملاتا بھی ہے تو یہ مطلب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چینل کی میں نے آپ کو تصویر یہاں پر شیئر کی ہوئی ہے لیکن اب یہ یاد رکھیں سٹیٹ کا جو ایریا کے نال کا سب سے تھوڑا ہوتا ہے اس سے زیادہ سٹیٹ کا ایریا ہوتا ہے اس سے زیادہ چینل کا ایریا ہوتا ہے تو یہ چینل انگلیس چینل یاد رکھیں کافی امپورٹنٹ چینل ہے اور یہ دونوں کنٹریț کے درمیان کون کون سے کنٹریس ہیں جن کے درمیان ہے فرانس اور انگلینڈ کے درمیان تو اسے کہتے ہیں انگلیس چینل تو یہ میں نے اس کی تصویر آپ کو شیئر کی ہے آگے ہم بات کریں گے پلائٹو کے بارے میں پلائٹو ایک مطلب اگر ایک میدانی علاقے سے اگر ہم کسی اونچے علاقے میں یک دم سے چلے جائے ہیں جیسے اگر آپ اسلام آباد کی طرف سفر کرتے ہیں تو جہلم سے آگے کیا ہوتا ہے کہ یک دم سے پہاڑیاں آتی ہیں اور بہت اونچائی تک ہم جاتے ہیں اور پھر آگے پھر وہی پلائن ایریا سٹارٹ ہو جاتا ہے تو دیکھیں جہلم کا جو علاقہ وہ نیچہ علاقہ ہے اور اس کے اوپر اس کے ساتھ بلکل جو مطلب مارگلہ ہلز والا علاقہ ہے وہ کیا ہے اونچا علاقہ ہو جائے گا تو اسے ہم کہتے ہیں پلائٹو مطلب جو اونچا والا علاقہ اسے ہم پلائٹو اس وجہ سے کہیں گے کیونکہ وہ نورمل علاقے سے اونچا ہے تو اسی طرح تصویر میں دیکھیں یہ آپ کو میں نے پلائٹو کی ایک تصویر شیئر کی ہے جو نیچے والا علاقہ ہے یہ ہے بلکل نورمل علاقہ جبکہ اوپر اگر دیکھیں جو کٹا ہوا علاقہ یا مطلب ہونچا علاقہ ہے پلائن علاقہ یہ بھی اسے ہم کہیں گے پلائٹو تو امید ہے کہ آپ کو یہ پلائٹو کی جو ہے سمجھ آ چکی ہوگی تو یہ آج کی ہماری کچھ ٹرمینالوجیز تھی جو کہ جیوگرافی میں کافی امپورٹنٹ ہیں اور ابھی بھی کافی کافی ہمارے پاس ٹرمینالوجیز رہتی ہے جن کو ہم آگے کریں گے تو بس یہ ہی ہے کہ بہت آپ لوگوں کو بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو دیکھا اور بس میرا ایک ہی آپ سے بس ایک ہی مطلب ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ لوگوں کو میری ویڈیوز جیسے ہی میں اپلوڈ کروں تو آپ لوگوں کو مل سکیں آپ لوگوں کی سپورٹ سے ہی میں مطلب اس چینل کو جلا سکتا ہوں اور آپ لوگوں کی سپورٹ چاہیے ان لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچانے کے لیے جو کہ ایسی ویڈیوز کو ڈیزرب بھی کرتے ہیں اور ان کے لیے یہ فائدہ مند بھی ثابت ہوگی اور دوسرا یہ ہے کہ جتنی بھی چیزیں میں آپ کو پڑھاتا ہوں کوشش کریں کہ ان چیزوں کو آپ ڈراغ کریں تھوڑا سا محنت کریں محنت کرنے سے آپ کو یہ ہوگا کہ آپ یہ چیزیں کبھی بھولیں گے نہیں اور آپ لوگوں کو اس کی ان چیزوں کی لوکیشن اور ان چیزوں کے مطلب جو ایمپورٹن سے وہ پتہ چلتی رہے گی بس یہی ہے کہ میرے ساتھ اٹیچ رہیں میرے ساتھ آپ چلتے رہیں انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو آپ کی ایکسپیکٹیشن سے زیادہ نالج ملے گا اور جو چیزیں آپ لوگوں کو کافی تنگ کرتی ہیں جب آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی انشاءاللہ میں ان چیزوں کو بہت ایزی طریقے سے آپ لوگوں کو شیئر کروں گا تو بس یہ ہی ہے کہ میرے ساتھ اٹیچ رہے ہیں اور بس سپورٹ کرتے رہے ہیں تھینکی سو مچ اللہ آپ دیز